اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج گیرہ جولائی دو ہزار اٹھارہ ہے یہ میرا میسیج ہے جماعت احمدیہ کو جماعت احمدیہ اکثر مجھے کہتی ہے ہم ہمارے اخیدے میں پکے احمدی ہیں آپ کچھ بھی بول لو ہم کو ٹس سے مس نہیں کر سکتے آپ ہم کو جماعت احمدیہ سے نہیں نکال سکتے ہماری جماعت بڑی مضبوط ہے وہ سچے مسیحہ کو مان لی ہے سچے مہدی کو مان لی ہے مرزا غلام احمد خادینی صاحب کو آپ بھی مان لو آپ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہمارے برانچز دو سو نو کنٹریز میں اور ٹیرٹریز کو ملا کر دو سو نو علاقوں میں موجود ہے دنیا کے اور ہماری سترہ ہزار مسجیدیں ہیں تقریباً ہمارا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے ایک سو بیس سال سے ہم لوگ مضبوط کھڑے ہوئے ہیں ہماری ایک جماعت ہے ہمارا ایک خلیفہ ہے یہ کہتے ہیں بھائی اس کا جواب شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو احمدیہ جماعت ذرا غور کرو کیا آپ کی جماعت جھوٹ اور فرے پٹی ہوئی نہیں ہے کیا اللہ تعالیٰ کا فرمان خوران پاک میں کہ اللہ تعالیٰ حق کی ناحق پر ایسی وار لگاتا ہے کہ وہ سر اٹھا نہیں پاتا وہ نعوذ باللہ کیا غلط ہے آپ نے دجل اور فریف سے دھوکے سے مجھ مسیح مہدی علیہ السلام کے نام لے کر مسیح دجال کو مسیح مہدی علیہ السلام بنا کر سارے جہاں میں کھڑا کیا یہ اللہ کی مسئلیت تھی اللہ تعالیٰ چاہتا تھا مسیح دجال کو پہلے ظاہر کرے امت محمدیہ کو آزمائے لہذا ایسا ہوا الحمدللہ مسیح دجال بھی اللہ کی نشانی ہے میں مسیح اصلی بھی مسیح مہدی بھی اللہ کی نشانی ہے مسیح دجال کا آنا بھی خوران حدیث کی تزدیخ ہے تورہ تنجیز زبور وید پرانوں کی تزدیخ کرنا ہے اور میرا آنا بھی خوران حدیث تورہ تنجیز زبور وید پرانوں کی تزدیخ کرنا ہے فرق یہ ہے وہ نیگٹیو رول کرے گا میں پوزیٹیو رول کروں گا شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو توبہ کرنے کی بجائے دابت المینلرز چوے کے جراسیم کہتے ہیں پلیک کہتے ہیں جو کہ صرف 0.05% ثبوت کے بینا پر ٹھہرے ہوئے ہیں وہ کاٹے گا بولتے ہیں اس کے علاوہ تو دوسرے نشان چوے کے جراسیم پر فٹ ہوتے نہیں حدیث کے جیسے ہر خسم کے رنگ ہونا جیسے گردن شطر ملک کی جیسی ہونا جیسے ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹی ہونا یعنی مور کے پنک تمسیلی ممہ کی زبان میں کہا گیا اور وہ اس کو چونچ ہونا اس کی آنکھ سور کی طرح ہونا اور اس کا سینہ ببر شیر کی طرح ہونا اس کا بیٹھنا بلی کی طرح ہونا پوچھ اس کی بلی کی طرح ہونا یہ سارے نشان تو فٹ ہوں گے نہیں چوے کے جراسیم پہ یا چوے پر تو میرے بھائیو کہاں سے آپ سچائی پیٹک ہیں آپ تو جھوٹ فرے پیٹک ہیں دابت المینلرس جبریل علیہ السلام مور بن کے گوائی دینے والے تھے واقعہ ہوا میرے ساتھ دو ہزار پندرہ میں ہنڈرڈ پرسن ثابت ہوا خوران سے حدیث سے بائبل سے ویدوں سے یہاں تک کہ یزیدیز جو ایران کے لوگ ہیں ان کے کتاب سے بھی ثابت ہوا اب آپ بتائیے ایک تو اتنا بڑا جھوٹ دوسرا عیسائی مشنریز مسید اجال ہے نہیں انٹی کریسٹیبل سکس وہ ہے نہیں آپ کہتے ہو مسید اجال ہے ٹھیک ہے یہ بھی جھوٹ تیسری بات بنے بنائے سفید منارہ کے پاس فجر کے وقت مسیح مہدی کو دو لڑکوں کے ساتھ آنا تھا وہ تو ہوا نہیں نشان مرزا غلام احمد خادینی کے ساتھ پھر آپ نے کیسے مان لیا ان کو اور جھوٹ فرے بھی اتنا بڑھ گیا ہے کہ آپ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں جھوٹے مکار شیطانی جماعت جھوٹ فرے پیٹکی ہوئی ترخی کر لیے اتنا حدیث شریف ہے کہ جھوٹے مکار برے لوگ ہی ترخی کریں گے کر رہے ہیں آپ اور کہہ رہے ہیں مجھے کہ مسیح مہدی مان لو مرزا غلام احمد خادینی صاحب کو ارے بھائی میں خود عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ہوں سو فیصد نشانات کے ساتھ ماں باپ کا نام بھائی بہنوں کا ذکر بیویوں کا ذکر ڈیٹ آف برد پلیس آف برد سینز دعوت الملن الارز اور آپ خود مسیح دجال مرزا غلام احمد خادین اس کے خلیفہ فیرون جیسی ریاست اور مجھے کہہ رہے ہیں الٹھا چور ڈاٹے کوتوال کو واہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹس سے مس نہیں ہوں گے ہمارا ایمان خراب مت کرو ارے آپ کا ایمان ہائی کہاں جو خراب کریں گے آپ تو ہوئی اوپر سے نیچے تک بے ایمانی کی مورد ہو جھوٹ فریب کی مورد ہو اسلام بتا بتا کے مسیح دجال کیا شیطان کو پیش کرے گا جنت دکھا دکھا کے کیا جہنم میں لے جائے گا اسلام یہ بات بت کرو اسلام اپنی جگہ اٹل سچا ہے یعنی شریعت اسلام نماز پڑھنے کا طریقہ روزے وغیرہ سب کچھ سیئے وہ بتا بتا کے تم اپنی جھوٹ پیش مت جھوٹ پیش مت کرو یعنی بینر لگا کے اسلام کا بینر لگا کے سونے کا پیتل نہ بیچو جو بیچ رہے ہو سمجھ میں آگئی بات اے مرزائیو اے احمدیو توبہ کرو آپ ہی کے گروپ میں جنمہ میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام آیا ہوں اصلی سو فیصد ثبوتوں کے ساتھ آپ لوگ کیسے خلماند ہو کیسے پڑھے لکھے سینٹسٹ ہو سو فیصد ثبوت میں دیتا ہوں آپ کو میں پاگل بے وخوف جاہل لگتا ہوں اور آپ مسیح دجاج مرزا غلام احمد خادی نے اس کے خلیفاؤں کو فیروں جیسی ریاست کو جو کہ پوائنٹ زیرو زیرو ون پرسن ثبوت پہ ٹکی ہے جھوٹ فرے پر وہ بھی اس کو مسیح مہدی علیہ السلام بول کر چل رہے ہیں کیوں 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 ترقی کر لیے نا تو آپ تو پیسے کے پجاری ہو جھوٹ فرے کے پجاری ہو اللہ کے پجاری کہاں ہو جنت تو اللہ دینے والا ہے آپ مسیح دجال کو فالو کر کے بولیں گے کہ جنت دے اللہ تو ملنے والی ہے نہیں نہ آپ کے آمال خبول کیے جانے والے ہیں کیونکہ آپ نے تو کیا ہے لیکن مسیح دجال کو فالو کر کے مجھ مسیح مہدی علیہ السلام سے بغاوت کر کے اللہ سے بغاوت کی ہے اس لئے آپ کے سارے آمال برباد ہیں اسلام دیکھو کیسا اسلام ہم فالو کر رہے ہیں دیکھو کر رہے ہیں لیکن اللہ کا فرمان ہے رسول کی اطاعت کرو مسیح دجال سے بچو اور آپ کر رہے ہیں مسیح دجال کو فالو کر رہے ہیں اور عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کے خلاف بات کر رہے ہیں اللہ کے حق کو ناحق بنا کے پیش کر رہے ہیں تو یہ کہاں کہ ہو گئے اخل مند لوگ کب تک ٹک ہو گئے نہیں ٹک پاؤ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سچی ہے اللہ سچا ہے کہ مسید اجال کا خاتمہ میں کرنے آ گیا ہوں اور وہی اللہ تعالی خاتمہ کر دے گا انشاءاللہ